پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْهِدِ اللَّهَ غَفُورُ وَرْرَحِيمًا کہ جو شخص برائی کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو بے شک اللہ رب العالمین اسے معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جب کبھی بندل سے غلطی ہو جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضر ہو اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑ گڑا ہے ہم لوگ بات کر رہے تو توبہ کے شروط کے تعلق سے پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے آپ دیکھیں ندامت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث سے بتاتا ہوں غامدی یا قبیلے کی ایک صحابیہ جن سے زنا ہو گیا پیارے نبی کے پاس آتی ہے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے مو پھیرا کہا جاؤ اللہ سے استغفار کرو معافی مانگو کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ویسے ہی بھیج رہے ہیں جیسے معاید اسلمی کو آپ نے بھیجا تھا یہ معاید اسلمی صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے جو ہے رجم کروایا تھا زنا کے گناہ پر زنا کی غلطی پر انہوں نے بھی رجم کی اور جو ہے سزا دینے کی خواہی ظاہر کی تھی اللہ کے نبی نے انہیں سزا دی دی پہلے اللہ کے نبی نے انہیں بھی منا کر دیا تھا کہا تھا جاؤ اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو جہادہ صحابیہ نے کہا کہ آپ مجھے ویسے ہی ہٹا رہے ہیں جیسے معاید اسلمی کو آپ نے ہٹایا تھا اللہ کے نبی نے پوچھا معاید اسلمی سے تیرا کیا معاملہ ہے کہا کہ میں اسی سے حاملہ ہو یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے اسی کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا تم حاملہ ہو ابھی جاؤ جب بچے کی ولادت ہوگی تب واپس آنا آپ دیکھیں گناہ کا احساس کسے کہتے ہیں وہ صحابیہ اپنے گناہ پر شرمندہ تھی ان کو ندامت تھی ان کے دل میں گناہ کا وہ اثر تھا وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہی تھی وہ گئی اس بچے کی ولادت تک انہوں نے انتظار کیا آپ سوچیں ایک بچے کی ولادت میں کم سے کم کتنے مہینے لگتے ہیں کم سے کم چھ مہینہ وہ اتنے وقت تک جو ہے وہ اس گناہ پر افسوس کرتی رہی جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی فوراں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی ابھی بچے کی ولادت ہو گئی ہے اب مجھے سزا دے دیجئے اب مجھے پاک کر دیجئے سوچیں آپ وہ خاتون وہ صحابیہ انہیں پتا ہے کہ انہیں اس کی سزا میں ان کے جرم میں انہیں زنگسار کیا جائے گا انہیں رجم کیا جائے گا پتھروں سے مار کر کے انہیں حلا کیا جائے گا یہ بات وہ جانتی ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجئے کیوں گناہ کو گناہ سمجھ رہی ہے وہ وہ گناہ کو اتنا خطرناک سمجھ رہی ہے لہذا اس پر افسوس ہے ندامت ہے شرمندگی ہے اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابھی نہیں ابھی جاؤ بچہ بہت چھوٹا ہے جب تھوڑا سا کھانے لائق ہو جائے تب واپس آنا وہ صحابیہ واپس گئی اس بچے کو پالا پوسا یہاں تک کہ وہ کھانے کے لائق ہو گیا سوچئے ایک بچہ جب وہ چھوٹا ہو پیدائش ہو تو اس کو کھانے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اتنا پورا عرصہ انہوں نے گزارا لیکن تب بھی گناہ پر شرمندگی اور ندامت کب نہیں ہوئی گناہ کا وہ احساس کم نہیں ہوا جیسے ہی بچہ کھانے کے لائق ہوا ہاتھ میں روٹی پکڑے ہوئے بچے کو لے کر کے آئی کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی ابھی تو یہ بچہ کھانے والا ہو گیا ابھی تو مجھے میرے گلتی کی سزا دے دیجئے ہاں اسے کوئی پکڑ کر کے نہیں لیا خاتون کو کسی نے پکڑ کر کے کھیچا نہیں کہ آؤ تمہیں سزا دینی ہے وہ جذبہ وہ گناہ پر افسوس وہ معافی کی تڑپ اللہ رب العالمین سے محبت اتنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اب سزا دے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ ایک انساری صحابی کو دیا کہا کہ اب اس خاتون کو رجم کیا جائے اس خاتون کو پتھروں سے مار کر کے رجم کیا گیا سنگسار کیا گیا جب ایک پتھر اس خاتون کے چہرے پر لگا حضرت خالد بن ولید کا اور اس کے خون کے چیٹے جب ان کے چہرے پر پڑے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹایا اور برا بھلا اس کو ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو کہا محلن یا خالد اے خالد تم اس کو چھوڑ دو ایسے مت کہو تم نہیں جانتے کہ اس خاتون نے کیسی توبہ کی ہے آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک ظالم ٹیکس وصول کرنے والا اگر ایسی توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتے یہ ندامت ہے یہ شرمندگی ہے لہذا توبہ میں شرمندگی ہونی چاہیے ندامت ہونی چاہیے گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عظم ہونا چاہیے ایسا نہیں یہاں پر توبہ کی پھر وہی گناہ کر رہے ابھی توبہ کی ابھی گناہ کر رہے لہذا گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عظم ہونا چاہیے خالی سطن اللہ رب العالمین کے لیے توبہ ہونی چاہیے کسی اور کے لیے نہیں بس اللہ رب العالمین کے لیے توبہ ہونی چاہیے اور مستقبل میں کبھی اس گناہ میں دوبارہ ملوث نہ ہونے کا ارادہ اور عظم انسان کے اندر ہونا چاہیے لہذا یہ توبہ کی شروع اور اسی طرح سے توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اسی طرح سے انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے کہ جب تک وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو مالم یغرغر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کہ وہ غرغرے کی حالت میں نہ ہو تب تک کے لیے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے جب انسان کی موت آ رہی ہوتی ہے تو اس کے حلق سے ایک آواز آتی ہے غر غر اس طرح سے لہذا جب تک کہ اس حالت میں انسان نہیں پہنچتا ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور صرف توبہ قبول نہیں ہوتی ہے انسان کی توبہ کرنے سے بلکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں عمل کی فضیلت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں یعنی آپ نے سو گناہ کیے ہونا اور اگر آپ نے توبہ کیا سچی پکی توبہ شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لئے خالصتاً توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ سو جو گناہ دینا آپ کے اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے اللہ رب العالمین اور آگر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے کوئی ہے مانگنے والا کوئی ہے طلب کرنے والا لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ رمضان و نبارک کا آخری وقت چل رہا ہے بلکل رمضان اپنا دم توڑنے والا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ابھی اس موقع کو گنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے معافی مانگے یقین اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ